ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک علاقہ ہے علاقہ تھل کے نام سے مشہور ہے یہ دعود خیل اس تکمیہ والی میں ہے علاقہ تھل دیرہ غزنی خیل یہ بہت پیارا ویلیج ہے بہت پیاری جگہ ہے جس کی ہم نے آج آپ کو سیر کرانی ہے درہا دیکھیں کہ کتنے پیارے طریقے سے یہ ٹیوب ہے لگا ہوا ہے یہ ساتھ دیکھیں گندم وغیرہ کی جو گرینری ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی نیچرلی طور پہ یہ خوبصورتی پیش کر رہی ہے تو آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ٹیوب بیل جو لگا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیت ہیں گندم کے مطلب یہ ابھی انیشیل پراسس میں ہے ابھی ابتدائی مراحل میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیوب بیل لگا ہوا ہے جو کہ ایک ذریعہ ہے پانی کا جیسے یہ دیکھیں نا کہ ٹیوب بیل جب چلاتے ہیں تو یہ ایک دیسی طریقہ ہے گاؤں والوں کا یہ لمبا جڑا وہ دیکھیں دور تک وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانی پہنچا رہا ہے مختلف جہاں جہاں پہ گندم اگی ہوئی ہے سرسوں ہے جسے سرمی بھی کہتے ہیں کنولا ہے یہ دیکھیں یہ کیسے ٹیکنیکلی طریقے سے ایک سادہ طریقہ ہے یہ دیکھیں ان جگہوں پہ پانی پہنچتا ہے اپنی ترتیب کے ساتھ اپنی سیٹنگ کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی پیاری کتنی دلکش اور کتنی دل فریب گرینری ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کیو بیل کا گاؤں میں لوگ جو چلاتے ہیں اس کا دیکھیں ایک اچھا منظر پیش کر رہا ہے بہت پیارا منظر پیش کر رہا ہے نیچرلی طور پہ یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ ایک ٹریکٹر کے ساتھ دیکھیں یہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے نیچے دیکھیں یہ ایک کنوہ ہے اور میں قریب کر کے دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ یہ نو کے گر بھی نہ جاؤں یہ دیکھیں کتنے ٹیکنیکلی انداز سے یہ دیکھیں یہ سیڈی بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے ٹریکٹر کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے حالکہ اس کا اپنے پیٹر بھی ہوتا ہے یہ چلتا ہے لیکن یہ ٹریکٹر کے ساتھ جو لگو ہوتا ہے یہ گاؤں والوں کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے مہاشاہ یہ دیکھیں بہت پیاری گرینری ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنولا کے نام سے سے جانتے ہیں سارے کنولا آئل یہ دیکھیں بہت پیاری اس میں لگی ہوئی ہیں دیکھیں بہت پیارا منظر ہے بہت پیارا سماع ہے یہ دیکھیں کیشے یہ جو ہے اس کو سرسوں کہتے ہیں سرمی بھی کہتے ہیں سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے آئل ہوتا ہے وہ اسی سے ہی ہوتا ہے نا کنولا اور یہ سرسوں کا آئل یہ سارا دیکھیں یہ ابھی انیشیل پراسس میں ہے ابتدائی مراحل میں ہے نا لیکن بہت پیارا لگ رہا ہے کتنی اچھی گرینری لگ رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ذرا کریپ کر کے نا مہاشاہ ذرا پوچھتے ہیں یہ کنولا سرمی اور یہ گندم کا کیا پراسس ہوتا ہے کیا طریق کا کار ہوتا ہے ذرا پتہ تو لگے السلام علیکم ہنسان جی پیشت ہمارا ذراعت ہے ہم گندم کی بہائی کرتے ہیں پہلے حل لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ میں کھادوں کا استعمال پانی سپریے ہو گیا پھر اس کی دیکھ بھال جڑی بوٹی مار سپریے جو بعد میں ابھی اور نئے قسم کی سپریے اور زہروں کا استعمال کر کے گندم کی فصل ہو گئی کنولا ہو گیا سرسو ہو گئی یہ ساری چیزیں ہم ادھر اگاتے ہیں چھے مہینے کا تقریباً ایک عرصہ ہوتا ہے جو ہم محنت کر کے مشکت کر کے پھر اس فصل کو الحمدللہ کامیابی تک پچھا کے اپنا غزارت حاصل کرتے ہیں اچھا تو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ ویڈیو یہ چھوٹا سا ویزٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گرینڈری دیکھنے کو ملی بہت پیارا سر سبزہ ہم نے دیکھا امید ہے ہمارا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اسی قسم کی ویڈیو اسی قسم کی پیارے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تمام دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ